سکنڈ کا نسخہ آپ کو بتلا رہا ہوں زندگی میں کبھی بھی ہارٹ نہیں آئے گا زندگی میں کبھی فالج نہیں ہوگی زندگی میں کینسر نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان صبح و شام تین تین مرتبہ بسم اللہ لا یضر معسمہ شیئن فی الارضی ولا فی سما وہو سمیع العلیم یاد ہے یہ ذکر آپ کو بسم اللہ لا یضر معسمہ شیئن فی الارضی ولا فی سما وہو السمیع العلیم صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھنا ہے مشکل سے ایک منٹ بھی وقت نہیں لگ بلکہ تیس سکنڈ بھی نہیں لگیں گے تیس سکنڈ بھی نہیں لگیں گے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ آپ کو پوری زندگی بھر ملے گا اب بے شمار پریشانیوں سے اپنے آپ کو محبوظ کر سکتے ہیں آپ نے کہا اگر کوئی تین تین مرتبہ صبح و شام پڑھ لیتا ہے لم تصیبہ فجأت بلا اچانک جو بڑی بڑی پریشانیاں بیماریاں مسائب اور مشکلات انسان کی زندگی میں آتے ہیں اس سے وہ محبوظ ہو جائے گا اور خاص طور پر بعد اہل علم نے اس سے یہ بیماری مرادلیا ہارٹ کی بیماری اچانک جو بیماریاں آتی ہیں ہارٹ کی بیماری ہے فالش کی بیماری ہے اس طرح کی بڑی بڑی بیماریوں سے آدمی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے اچانک جتنی بھی پریشانیاں بیماریاں مسائب اور مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں یا آنے والی ہوتی ہیں اگر تین مرتبہ صبح کو پڑا تو شام تک محفوظ اور اگر شام کو تین مرتبہ پڑا صبح تک ہر طرح کی بڑی بیماریوں سے محفوظ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے راوی حدیث ابان ابن عثمان رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے جس آدمی سے وہ آدمی آپ کے پیر کی طرف دیکھ رہا ہے مسلسل دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہا ہے آپ کے پیر میں فالج پڑی ہوئی تھی آپ کو فالج لگ گئی تھی تو آدمی دیکھ رہا ہے کہ حدیث سنا رہے ہیں کہ کوئی بھی بیماری نہیں پہنچ سکتی تو ان کو فالج کی بیماری کیسے ہو گئی تو ابان ابن عثمان رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ یہ میرے پیر کی طرف یا میرے اس بیماری فالج کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ شاید دعا پڑھنے کے باوجود ان کو یہ بیماری کیسے ہوگی تو انہوں نے بھاپ لیا اس چیز کو کہا مالک تندر علیہ تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو فَبَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَلَا كَذَبْ عُثْمَانُ عَلَى النَّبِي نہ تو میں نے حیث عثمان پر جھوٹ بولا نہ حیث عثمان نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا جو یہ مجھے فالس کی بیماری کا اٹیک ہوا ہے اچھ وجہ سے کہ میں اس دن یا اس رات کو غصے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے یہ ذکر پڑھنا بھول گیا اور اسی دن مجھے فالس کی بیماری لگ گئے ایک دن یا صبح میں یا شام میں پڑھنا بھول گئے دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو گئے کتنی بڑی بیماری نے ان کو گھیر لیا فالس کا ٹیک ہو گیا ایک وقت نہیں پڑھے تھے گویا کہ اگر اس دن بھی پڑھ لیتے تو فالس کی بیماری ان کو نہ لگتی اگر ہم فالس کی بیماری کی ہارٹ کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یا اس سے بھی بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں اس سے بھی بری بوری جو بیماریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَةِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تین مرتبہ صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھیں یہی کوئی حکیم اگر آپ کو نسخہ بتلا دے کوئی ڈاکٹر بڑا آپ کو یہ نسخہ بتلا دے اس طرح کا ہارٹ سے بچنے کا طریقہ لو سمپل تیس سیکنڈ کا نسخہ تیس سیکنڈ کا نسخہ آپ کو بتلا رہا ہوں زندگی میں کبھی بھی ہارٹ نہیں آئے گا زندگی میں کبھی فالج نہیں ہوگی زندگی میں فلاں کینسر نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو آپ کتنی سختی کے ساتھ اس کے نسخے پر عمل کریں گے بولئے کیا آپ کو نبی کے نسخے پر اعتماد اور یقین نہیں بھروسہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی ہو سکتا ہے یہ تو وحی کی بات کر رہے ہیں اللہ کی بات ہے یہ ساری اللہ طریقہ بتا رہا ہے ہم کو بڑی بیماریوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے